خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ محسن اسلام مجدد دین بحر شریعت شناور طریقت رازدار رموز حقیقت امام الفقاہ سید المحدثین حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمت اللہ الكافی کی ولادت با سعادت ایک سو پچاس سنہ ہجری میں غزہ مزافات اسقلان شام میں ہوئی تعلیم و تربیت امام الفقاہ سید المحدثین حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمت اللہ الكافی کی ابتدائی تعلیم و تربیت بحالت یتیمی والدہ ماجدہ کے زیر سایہ جمن میں ہوئی مزید تعلیم کے لیے مکہت المکرمہ کے جگانہ روز علماء کے سامنے زانوے تلمس تہہ کیے جلیل القدر محدثین سے اقتصاب فیض کیا فقہائی کرام سے مستفید ہوئے اور حضرت شیبان راعی رحمت اللہ تعالی کے فیوز و برکات سے مستفید ہوئے خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ امام شافعی علیہ رحمت اللہ الكافی جامع العلوم کسیر المناقب ہیں بلند مراتب میں آپ کو عروج کمال حاصل تھا آئمہ وقت آپ کی تعریف میں رتب اللسان ہے امام مالک آپ کی شگردی پر نازان تھے خواجہ عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ میں ہر مقام پر امام شافعی کو پیش پیش پاتا ہوں امام زافرانی نے فرمایا امام شافعی کا کوئی مثل نہیں امام اسحاق بن رہویہ کا قول ہے ایک دن مجھے میرے استاذ امام احمد بن حنبل نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک ایسا انسان دکھاؤں کہ اس جیسا انسان آج تک تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوگا خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ آپ رحمت اللہ تعالی کے اساتذہ میں فقیح مکہ مسلم بن خالد زنجی امام مالک امام محمد سفیان بن اویائنا حضرت فضیل بن عیاز رحمت اللہ تعالی علیہم کا نام نمائی ہے دینی خدمات امام الفقہ سید المحدثین حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن عدریس شافعی علیہ رحمت اللہ الكافی مقتداء خلق پیشوائے امت ہیں آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے گا آپ کی میراث علم و فضل جہاں پر منقسم ہے آپ کی مساعی سے قول اللہ و قول رسول کی صدائیں بلند ہوئیں آپ نے امسار میں حلقہ ہائے درس قائم کی بلاد اسلام میں علوم کے دریہ بہائے حضرت ربی بن سلیمان فرماتے ہیں میں نے آپ کے دروازے پر تشنگان علوم کی سات سو سواریاں دیکھیں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کان شافعی کا شمسی لدنیا شافعی دنیا کے لیے سورج تھے جس آدمی نے بھی قلم و دوات کو ہاتھ لگایا ہے امام شافعی کا اس کی گردن پر احسان ہے اگر آپ پیدا نہ ہوتے فقہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند رہ جاتا ہم علم کے دروازے پر ہی کھڑے رہ جاتے شیخ فرید الدین اتار فرماتے ہیں تمام جہاں آپ کے شرح صدر سے منور ہے احمد بن سیار مروزی فرماتے ہیں اگر امام شافعی نہ ہوتے تو اسلام مٹ جاتا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قدمات احاطہ تحریر سے باہر ہیں اعیان امت اکابر ملت میں آپ کو محسن اسلام مجدد دین ناصر الحدیث سید المحدثین امام العائمہ کے القابات سے نوازا آپ کی تصانیف میں سے کتاب الام کتاب المبسوط مسند الشافعی مرجع الفقہ ہیں امام احمد بن حمل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مشہور تلامدہ میں سے ہیں وفات مدفن محسن اسلام مجدد دین بہر شریعت شناور طریقت رازدار رموز حقیقت امام الفقہہ سید المحدثین حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن عدریس شافعی علیہ رحمت اللہ الكافی نے یکم شعبان المعظم دو سو چار سنہ ہجری کو وصال فرمایا اور آپ کا مزار مبارک قرافہ مصر میں زیارتگاہ خلق اور مرجع خاص و عام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ